نمشکار فرینڈس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی کوشل منگل ہوگے اور آج پھر ہم ایک بار بات کریں گے بی ٹی ایسی بہار ٹیکنیکل سورس کمیشن ہے جو بہار آئی ٹی انسٹرکٹر پد کے لیے کینسی نکالی تھی اور آج ہم پھر اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اب سب ہی کو پتہ ہی ہے کہ اس بھرتی کی جو انسر کی تھی وہ جاری ہو چکی تھی اور بہت سارے گینڈیڈٹ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے نمبر لے کے اس میں اگزام کو کوالیفائی بھی کر لیا ہے اور ابھی سکور کارڈ کی ویٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ سب ہی کو پتہ ہے کہ اس بھرتی کیس بند میں جو کوٹ کیس چل رہے ہیں اور کل سات مئی کو کوٹ کیس کے ہی رنگ کی ڈیٹ ہے آج ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے دیکھئے پچھلے کچھ سمیں سے کوٹ کے ہی رنگ کی ڈیٹ جو الگ لگ چل رہی کی تھی اور ایک بار پھر کل سات مئی دوہزار چوبیس کو کوٹ کے ہی رنگ کی ڈیٹ ہے اور اچھا کچھ فینسلہ آنے کی سمبھاونا ہے دوستان امید ہے کہ کل دوپیر بھارہ بجے کے بعد آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی جیسے ہی کوٹ کا کوئی اچھا فینسلہ آئے گا تو میں آپ کو سات کی سات بتاتا رہا ہوں گا ہے کہ کوٹ کا کیا فینسلہ آیا ہے اور کس کینڈیڈٹ کے حق میں یہ فینسلہ آ رہا ہے بہت ہی نائنٹی نائن پسند امید ہے کہ کل سات مئی کو یہ فینسلہ جو کینڈیڈٹ امسر کی میں اچھے سکور لے کے آئے ہیں ان کے حق میں آنے کی سمبھاونا ہے اگر کل یہ فینسلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو بہت جلد ہی آپ کو پندرہ مئی تک ہی پھر سکور کارڈ دیکھنے کو مل جائے گا سکور کارڈ پندرہ مئی تک جاری ہونے کی سمبھاونا ہے اور اس کے بعد ترنت ہی اسی منتھ میں ہی آپ کا ریزلٹ بھی ڈیکلیئر ہو جائے گا اگر اسی منتھ میں ریزلٹ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو اس منتھ کے لاسٹ ویک تک جان پھر جنوری کے فرسٹ ویک تک آپ کا ڈاکومنٹ ویریوکیشن کا پرسیس بھی سٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے تو کل دیکھتے ہیں کہ کل کوٹ کا کچھ اچھا فینسلہ آئے گا اور آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی کل اگر کوٹ کا جیسے فینسلہ اچھا آپ کے پکش میں آتا ہے اور جن بھی کینڈیڈٹ کے سکور کا سکور کارڈ میں اچھے سکور لے کے آئیں گے ان سبھی کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کانسلنگ کے لیے اپنے ڈاکومنٹ ریڈی رکھیں ڈاکومنٹ کے بارے میں میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ نے فارم بھرتے وقت لگائے تھے جو بھی ڈیٹیل آپ نے فیل کی تھی وہ سبھی ڈاکومنٹ جیسے کی ٹینٹھ پلس ٹو آئی ٹی آئی اپرینڈشپ این ٹی سی اور سی ایٹس سٹیگیٹ سی ایٹس کی ڈگری اور اکسپیرینس سٹیگیٹ میں ان کینڈیڈیٹ کو بھی کہنا چاہوں گا جن کینڈیڈیٹ نے ایسے ہی فارم فیل کر دیا تھا اور اکسپیرینس ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کے بار بار میسج آتے ہیں کہ ہم نے فارم تو سر فیل کر دیا تھا اس وقت ہمارے پاس اکسپیرینس نہیں تھا ہم نے ایسا سوچا کہ ہم اکسپیرینس بعد میں بنوالیں گے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ بھورڈ نے سپسٹ اور صاف ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا تھا کہ اگر کسی بھی کینڈیڈیڈ کے ڈاکومنٹ خوش غلط پایا جاتا ہے تو ان پر بنتی ہوئی جو قانونی کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی اسی لیے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی بھی جگہ سے اپنا غلط اکسپیرینس مت بنائیں مان لیزئے اگر ان کا اقزام کلیر ہو گیا ہے تو ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنا غلط اکسپیرینس کہیں سے بھی مت بنائیں کیونکہ اگر آپ ڈاکومنٹ ویریوکیشن کیلئے جائیں گے بنا کے اگر آپ کا اکسپیرینس غلط وہاں پر پایا گیا تو آپ پر قانونی کاروائی ہو جائے گی اور آپ آگے سے بھی کسی بھی گورنمنٹ اکزام دینے کے لیے الیزیبل نہیں رہو گئے آگے سے بھی ایسا بچنے کے لیے آپ غلط اکسپیرینس مت بنائیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ راجستان نے بھی جو جونئر سیکٹر پت کے لیے ویکنسی نکالی تھی انہوں نے بھی سپسٹ اور صاف نوٹیگیشن جاری کر کے بولا ہے کہ اگر کسی بھی کینڈیڈٹ نے فارم غلط فیل کر دیا ہے کوئی ڈیٹیل آپ کی غلط فیل کر دی ہے تو وہ اپنا فارم وڈرا کر لے اگر وڈرا نہیں کریں گے تو ڈاکومنٹ ویریوکیشن کے سمیں ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے بھی صاف صاف بول دیا ہے اس بات کو تو میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا آپ نے فارم توفیل کر دیا ہے آپ کا سکور بھی اچھا آگیا ہے تو پلیز آپ اپنا غلط سارٹیگیڈ لے کے ایک غلط ایکسپیرنس سارٹیگیڈ لے کے ویریوکیشن کے لیے مت جانا کیونکہ آپ پر کوئی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے وہاں پر آپ کی جاب تو جائے گی جائے گی آپ پر قانونی کاروائی بھی ہوگی اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جس بھی کینڈیڈیٹ کے سکور اچھے ہیں اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بلکل ایکوریٹ ہیں وہ ہی کینڈیڈیٹ ویریوکیشن کی لے جائے تو میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل بارہ بجے تک کلیر ہو جائے گا کہ کورٹ کا کیا فینسلہ آ رہا ہے اور کچھ اچھا ہی فینسلہ سننے کو ملنے والا ہے کل اگر کل کچھ اچھا فینسلہ آ رہا ہے تو جلدی ہی آپ کا سکور کارڈ ریزلٹ اور ڈاکومنٹ ویریوکیشن کیلئے کانسلنگ پرسیس بھی سٹارٹ ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں دوستو یہ جان کری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ جان کری آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارا چینل آئی ٹی آئی سکسس ایڈیوکیشن آئی ٹی آئی سکسس ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو تاں جو کسی اور بھی کانڈیڈیٹ کو اس بھرتی کا جو نیوز ملتی رہے اور آنے والی جو بھرتیاں ہیں آئی ٹی اسے لیٹر کچھ بھرتیاں چاہے وہ انسٹرکٹر کی ہو چاہے کسی بھی ٹیکنیشن کی ہو جا کسی بھی ٹیڈ میں بھرتی ہو آئی ٹی کے لیٹر تو اس چینل پر ہم جان کر یہ آپ کو دیتے رہیں گے تاں جو آپ کو بینیفٹ ملتا رہے اور آپ کسے اچھے اچھے کئی جوب آپ کو مل جائے ہم آپ کے اچھے بھشے کے لیے کامنا کرتے ہیں دوستو میں آپ سے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل آئی ٹی آئی سکسس ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو چینل پر وزٹ کرنے کے لیے تھینکیو دھنے والد دوستو